اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بابا چینل اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستوں کی دشمنی آج کا موضوع ہے دوستوں کی دشمنی ہمارے معاشرے کی اقدار بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں آج کی طریق میں ترقی اور سب پر سبقت لے جانا سب سے بڑا سماجی جنون اور سب سے بڑا نشاہ ہے یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ جس سے سگے بھائی بھی محفوظ نہیں رہتے سگی بہنیں بھی محفوظ نہیں ہر کوئی معاشی اعتبار سے سماجی طاقت کے اعتبار سے دوسرے سے برتر رہنا چاہتا ہے برتر محسوس کرنا چاہتا ہے سماج میں اب عزت کا میار ہی معاشی طاقت ہے مگر سگے بھائی بہنوں میں کیونکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے اس لئے ایک دوسرے کا درد بہرحال محسوس ہو ہی جاتا ہے مگر دوستوں میں خون کا رشتہ نہیں ہوتا اس لئے تعلق محض ایک جگہ پڑھنے رہنے نوکری کرنے وغیرہ جیسے امور سے بنتا ہے ابتدائی طور پر تعلق مصبت ہی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی حمایت اور ساتھ دینے کی خواہش بھی کموں پیش مجود ہوتی ہیں مگر رفتہ رفتہ سماجی طاقت کی دور اس تعلق میں بھی در آتی ہے پھر حسد کا جذبہ تو انسان میں ہے ہی اب وہ سماجی نظام بھی بڑی حد تک انحتاط کا اشکار ہے کہ جو لالچ مسابقت حسد وغیرہ کو منفی گردانتا تھا اور اس کا انصداد کرتا تھا اب ہر جگہ لالچ اور مسابقت کو پروان چڑھایا جاتا ہے اب اشتہارات کی ٹیگ لائن ہی دیکھ لیجئے سب سے آگے سب سے حسین سب سے مفید الگرز جو بھی بات ہے اس میں معاجنہ ضروری ہے بڑی حد تک زندگی اب انسانوں کے لیے ایک دور ہے ایک ایسی دور جس میں کوئی اول آئے گا کوئی دوئے کوئی سوئے اور بس یہ رتبہ اور یہ مقام ہی انسان کی سماج میں قدر متعین کرتا ہے انسان جب کام عمر ہوتا ہے تو اس دور میں اس قدر الجا ہوا نہیں ہوتا مگر رفتہ رفتہ یہ مسابقت ہر چیز میں در آتی ہے وہی افراد اس کا سماجی تناظر اور ریفرنس فوائنٹ بن جاتے ہیں وہ انہی افراد کے سماجی مقام سے اپنے سماجی مقام کا توئین کرتا ہے حسد اور مسابقت بھی پھر سب سے زیادہ انہی افراد سے ہوتی ہیں جو اردگرد ہوں اب کیوں کہ مسابقت کی دوڑ ہی زندگی کے سب سے ہم چیز ہیں اس لئے انسان سوتے جاگتے اپنا موازنہ ہر اس انسان سے کرتا رہتا ہے جو اس کے سماجی ہلکے میں ہے آج کل سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر ہر وقت اسی مسابقت کے اشتہار لگے رہتے ہیں لوگوں کے مہنگے کپڑوں مہنگے موبائل فونس گھروں کھانوں بیرانے ملک اور اندرونے ملک کی سیاحت الگرز ہر کام ہر قدم کی تصویری نمائج جاری رہتی ہے ہم اکثر لوگوں کو تنہائی میں یہ رنج کرتے دیکھتی ہیں کہ فلان اور وہ ایک ہی جگہ پڑھتے تھے کہ فلان کتنے آگے نکل گیا پڑی حد تک ہمارے اخلاقی طور پر انہیتات پذیر معاشرے میں اب دوستی ہے ہی اسی چیز کا نام یہ وہی خوفناک منزر نامہ ہے کہ جس میں انسان آخر میں بلکل تنہا رہ جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اگر زندگی کسی ریس کا ہی نام ہے تو پھر حضت اور رکاپت کے علاوہ انسانوں میں کون سا جذبہ رہ سکتا ہے اس لئے آج انسانوں کا باہمی تعلق بس دشمنی ہی ہے کچھ ایکٹیو دشمن ہیں جنہیں آپ دشمن ہی گردانتے ہیں اور کچھ پیسیو دشمن ہیں جن کو آپ دوست کہتے ہیں مگر آپ کو بھی ان دوستوں کی ضرورت تو ہے کیونکہ ریس تنہا تو نہیں لگائی جا سکتی اسی لئے یہ دو طرفہ رکابت و حسد کے رشتے زندگی بر قائم رہتے ہیں اور دوستی کا التباز اس معاشرے میں قائم رہتا ہے